سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ایڈمیشن جو اپنا کیسے کرنا ہے تو آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور آپ کے پاس کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے تو آپ یہ اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ بھر میں بھی کر سکتے ہیں تو اس کا کمپلیٹ جو طریقہ کار ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے اوپر وی جو ڈاٹ ایڈی جو ڈاٹ پی کے کا لنک اوپن کر لینا ہے تو بیسیکلی وی جو آن لائن جنورسٹی ہے تو اس میں آپ گھر بیٹھ کے بھی آپ ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے کیمپس میں جا کے بھی آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں تو جو لوگ دور ہیں کیمپس نہیں جا سکتے ان کو میں آج بتاؤں گا کہ وہ کیسے ایڈمیشن اپنا خود سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں ایڈمیشنز میں جانا ہے اور یہاں پہ اپلائی آن لائن ہے تو اپلائی آن لائن جانا ہے اپلائی آن لائن جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک فارم فل کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے ایک ای میل بنا لینی ہے چونکہ میرے پاس پہلے سے ای میل بنی ہوئی ہے تو میں نے یہاں سے اپن کیا ہوا ہے تو آپ نے اس طرح ایک ای میل بنا لینی ہے اور اپنی ای میل کو اپن کر لینا ہے تو یہ ڈیمو ہے چونکہ تو میں آپ کو ڈیمو کی ای میل بنا کر یہاں پہ شو کر 35ede ہے تو یہاں پہ آپ نے نام لکھ لینا ہے اپنا تو یہاں پہ میں ڈیم رکھ لیا ٹھوں اور PHIL Пاکستان میں ہیں تو پاکستان کے اندر جو میشنز ہیں ہیں ان کو اس کو کلک کریں گے اور اگر آپ فاران ہیں یعنی کہ کسی اور ملک میں ہیں تو وہاں فاران پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ چکے پاکستان میں میں ہوں تو میں یہاں پہ ما ISS پاکستان ہی کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ نے اپنا cn 았는데سی ہی لکھنا ہے so آپ کا cn ic جو بھی آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے cn ic اور نیچے جو ہے وہ آپ نے gmail ڈالی ہے تو یہاں پہ میں cn ic لکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنا cn ic ڈال دینا ہے اور نیچے آپ نے email email جو آپ نے بنائی ہوئی ہے تو آپ وہ اس email کو ہی use کریں گے تو یہاں میں جو بنائی ہے میں اس کو یہاں پہ use کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کا جو بھی نمبر ہے نائشی ٹو سے start ہوتا ہے پاکستان کے ادھر تو آپ بنا یہاں پہ phone number لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنا password دیں گے جو بھی آپ کو ذہن میں آتا ہے تو آپ اپنا یہاں پہ password دیں گے ایک special character ہوگا ایک capital ہو اور ایک سمال ہو تو میں اپنا یہاں پہ یہ دے رہا ہوں password تو یہاں سے آپ نے sign up کر دینا ہے first time sign up کرنے کے بعد آپ password match نہیں گوا تو کوئی بات نہیں ہم دوبارہ password دے دیتے ہیں اپنا اگر password match نہ ہو تو یہاں آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ نے دوبارہ جو ہے password وہ دینا ہے تو یہاں میں دوبارہ sign آپ کے اوپر click کر رہا ہوں یہ اب دیکھا آپ کے پاس یہ اب ایک message آگیا information کہ یعنی یہ verification کے لیے آپ کی email چلے گی ہے آپ کے email account میں تو یہاں میرے پاس email account open ہے اس کو میں refresh کرن گا تو refresh کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے ایک email محصول ہوگی آپ نے بھی اپنا email یہاں پہ refresh کر لینی ہے اور یہ email آپ کو یہاں پہ registration کے لیے ایک email محصول ہو جائے گی ورچویج مشی کی طرف سے سپیم میں بھی ہو سکتی ہے آپ نے چیک کر لینا ہے یہ آپ کی پاس یہ mail آ چکی ہے ہمارے پاس activation کی اس کو جو ہم click کریں گے تو دوبارہ click کریں گے تو یہ ہمارا جو account ہے وہ ورچویج مشی کا اندر verify ہو جائے گا active ہو جائے گا اس کے پر جہاں سے آپ نے click کرنا ہے تو اب جو ہم نے یہاں پہ شناختی card number ڈالا تھا ٹھیک ہے تو وہ ہی آپ نے دوبارہ سے اس کو یہاں پہ لکھنا ہے تو یہاں تک ہمارا کام جو ہے وہ سارا complete ہو گیا اب ہم نے جو شناختی card وہاں دیا تھا CNIC number وہ یہاں لکھیں گے اور password ڈالیں گے تو ہمارا فارم open ہو جائے گا تو یہ ہم next step میں کریں گے تو اس کے لئے میں آپ ساتھ دوسری ویڈیو شیئر کرتا ہوں thank you